آہ بچڑے آج ہم سے کسی طرح حضرت سعید آہ بچڑے آج ہم سے کسی طرح حضرت سعید ایسا لگتا ہے کی جیسے کاروار خوصت ہوا محترم سامعین کرام ہم سب کے مشفق و محترم محدیس دوران حضرت الاستاذ جناب حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پارن پوری علیہ الرحمہ کے سانح ارتحال کے موقع پر ایک تعذیتی کلام اپنی آواز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عمر عبداللہ قاسمی بارہ بنکوی اس کلام کے تخلیق کار ہیں جناب حضرت مولانا مفتی محمد طارق صاحب قاسمی مظاہری لکھیم پوری لے کے ہم سب کا سکونی قلب و جان رخوصت ہوا لے کے ہم سب کا سکونی قلب و جان رخوصت ہوا لے کے ہم سب کا سکونی قلب و جان رخوصت ہوا چھوڑ کر گلشن کو کیسے باغبار خوصت ہوا چھوڑ کر گلشن کو کیسے باغبار خوصت ہوا باعی سے صد فخر تھا جو اہل فن کے واس تھی باعی سے صد فخر تھا جو اہل فن کے واس تھی کاروانی علم کا وہ پاس بار خوصت ہوا کاروانی علم کا وہ پاس بار خوصت ہوا خاموشی چھائی ہوئی ہے میں قدابی ران ہے خاموشی چھائی ہوئی ہے میں قدابی ران ہے میں کشوں کو چھوڑ کر پیرے مغار خوصت ہوا میں کشوں کو چھوڑ کر پیرے مغار خوصت ہوا چھوڑ کر گلشن کو کیسے باغبار خوصت ہوا گتھیاں مشکل مسائل کی جو سنجھاتا رہا گتھیاں مشکل مسائل کی جو سنجھاتا رہا علم کی میں حیفل کبو روح روان رخوصت ہوا علم کی میں حیفل کبو روح روان رخوصت ہوا آہ بچھڑے آج ہم سے کس طرح حضرت سعید آہ بچھڑے آج ہم سے کس طرح حضرت سعید ایسا لگتا ہے جیسے کاربار خوصت ہوا ایسا لگتا ہے جیسے کاربار خوصت ہوا آہ بچھڑے آج آج غم سے کس طرح حضرت سعید ایسا لگتا ہے کی جیسے کاربار خوصت ہوا چھوڑ کر گلشن کو کیسے باغبار خوصت ہوا آسرا تھا جو یقیناً تشنا کاموں کے لئے آسرا تھا تھا جو یقیناً تشنا کاموں کے لئے علم و دانش کا وہ بحری بے قرار خوصت ہوا علم و دانش کا وہ بحری بے قرار خوصت ہوا ہے زمیں گری یا کنا اور آسمان غمگین ہے ہے زمیں گری یا کنا اور آسمان غمگین ہے دین حق کا آج کیسا دین حق کا آج کیسا ترجمہ رخوصت ہوا دین حق کا آج کیسا ترجمہ رخوصت ہوا لے کے ہم سب کا سکونی قلب جار خوصت ہوا چھوڑ کر گلشن کو کیسے باغ باغ خوصت ہوا ایسا ایسا لگتا ہے کی جیسے کارمار خوصت ہوا